سوہ تیلی نے بتایا کہ انیلہ کی شادی تیع ہو گئی ہے انیلہ کی شادی چل یہ تو اچھی بات ہے نا تمہیں دکھ نہیں ہوا ایس نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں ہیں اب کیا دکھ ہونا خیر اتنی تو مجھ میں بھی انسانیت موجود ہے اب وہ الگ بات ہے کہ ظاہر نہیں ہوتی بیٹا تم نے زندگی میں اتنی تکلیفیں سائیں اتنے دکھ پرداشت کی تم خود زیادہ بہتر طور پر سبر سکتی ہو کہ زندگی کس طرح گزارٹی تم کیا کر رہے ہو یہاں تم سے بہت سوڑی بات کرنی ہے مجھے تم باغل ہو اس ٹائم کو اور بات کرتا ہے سمجھتی نہیں آتا کہ کیا کرو کر جا کے سو اگر کسی نے دیکھ لیا نا تو ایسے شامد آئے گی میری بدنامی ہوگی ادیل صاحبہ آپ بہت اچھے انسان ہیں لیکن آپ میرے ماضی سے واقف نہیں ہیں بہر انسان کے ماضی کے ساتھ اچھی اور بری یادیں جڑی ہوتی ہیں میرے باس بری یادیں سنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے مگر میں بس سوچ رہا ہوں کہ شادی کے بعد میری کیٹرنگ کے کام کا کیا ہوگا ہاں یہ تو سوچنے والی بات ہے کیونکہ ادیل کے گھر والے تو خود آلریڈی ملٹی ملینے رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ چاہیں گی کہ تم کوئی کام کرو بیٹا صاحب بات یہ ہے کہ اظہار کے گھر والے اور اظہار ہماری سمجھ میں نہیں آیا پسند تو اببہ مجھے بھی نہیں آیا اس کے ماں باپ تو پھر کیا کہنا چاہتی ہو تم اببہ اظہار بہت اچھا لڑکا ہے اور بہت مہنتی بھی ہے پیسے کمانا جانتا ہے وہ آپ تو بھوکی بہتر بہت اکیلی ہو جاؤں گی کیا کریں بیٹا یہ تو زندگی کا اصول ہے یہ سفر ہر عورت کو تنہا ہی چلنا پڑتا ہے پس شرط لیے کہ ہم سفر اچھا ہوں بھائی صاحب یہ ایسی خبر ہے کہ سب سے پہلے آپ کو بتانا ضروری تھا بلکہ یوں سمجھنے کے سب سے پہلا حق آپ کا ہے تو پھر بتائیں نا جلدی سے کیا کچھ کبر یہ ہم نے انیلا کی دوسری شادی تیہ کر دی کیا مختار آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ آپ کی میڈم کی شادی ہو رہی ہے جی اور آپ سے ہو رہی ہے چیہاں یہ میری خوش قسمتی ہے مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ ایکشلی میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ چونکہ انیلا تو شادی میں بزی ہوگی تو پھر کیٹرنگ کا کام کیسے ہوگا میڈم نے سارا بزنس میرے سپلت کر دی ہے اوہ یہ بہت ہے یہ ان کے مہربانی ہے میرے پر ہم تو پھر ہماری شادی کا ایونٹ اس کی کیٹرنگ وغیرہ آپ کی شادی کا ایونٹ میں ہی کبر کروں گا اوکے یہ بہت اچھی بات ہے تو پھر ایک کام کرتے ہیں میں ونیو کی ساری لسٹ جو ہیں وہ آپ کو دے دوں گا اور چھو بھی کوئی کمی بے شیئے پلیز آپ اپنے حساب سے دیکھ لی جیگا جی اب بے فکر ہو جائے تینکیو سو مچ خلاح فیس اب ماں میں کچھ سوچ رہی شکر ہے تم نے بھی کچھ سوچنا شروع کیا اب اب مزاق مزاق میں نا میں اس لی باتیں بھول جاتی ہوں بولو کیا سوچ رہی تھی میں سوچ رہی بھی جب میری شادی ہو جائے گی تو تم کیا کرو گی تم تو اکیلے بور ہو جاؤ گی نا مجھے بور ہونے کی کوئی عادت نہیں ہے میں اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں مصروف کرلوں گی لیکن میں تو بور ہو جاؤں گی نا تمہیں میرے ساسوں سے نہیں دیکھیں عجیب گھوچو سے ہے بھئی اب جو بھی ہے گزارہ تو کرنا پڑے گا نا پھر آگے سوچیں گے کیا کرنا ہے اممہ میں تو سوچی ہوں اس ہار کا گھر کیسا ہوگا اس کے گھر میں کتنے نوکھر ہوں گے اور میری خدمت کے لئے کتنے ہوں گے اچھا اچھا زیادہ نہ خیالی پلاو پکانی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اور کیا کروں سوچو بھی نہیں تم جاؤ سوسرال اور بس دیکھتی جاؤ میں کیا کیا تماشا لگاتی ہوں ہائے اممہ تمہارے ہی تماشا دیکھنے کے لیے میں تو یہاں نہیں ہوں گی اچھا پھر ایسا کہنا سوسرال جانے سے پہلے اپنا موبائل چھوڑ جانا پھر میں یہ کروں گی کہ یہاں کی ساری ویڈیو بنا بنا کر تجھے سین کرتی رہوں گی اظہار تجھے نیا موبائل دلا دے گا نا ہاں یہ ٹھیک ہے اس سے میری بوریت بھی دور ہو جائے گی اور ہاں ایک بات سن لو ساس تو سر کو زیادہ مو مت لگانا یہ مو لگانے والے تھوڑی ہوتے ہیں مو لگانے والے چیز لگ بھی نہیں رہتے وہ ویسے ہم ان دوموں کو کو زادہ مزاق نہیں اڑا لے ہاں تو فالتو بیٹھے بے اور کیا کریں صحیح بات ہے خالی دماغ نا شیطان کا گھر ہوتا ہے کیونکہ پاپا جان تک میرا انداز ہے شاوکت میں تو انڈا اوبالنا بھی نہیں آتا ہوگا کھانا پکانے کے معاملے میں یہ بس ہمارے جیسے ہی ہے لیکن وہ بھی بڑنسیوی کی کیا دن تھے اب ہم ان صاحب کے بنائے کھانے کھاتے تھے بابا آپ شاوکت کے ہاتھ کھانے کھانے کھاتے تھے باب کبھی کبھی ٹرائی کرتا تھا میں بھی یار بنا ایز تو ہلپ ہم اچھا میں سوچ رہی تھی کہ بیسے بھی میرے پاس دن میں تنا فری ٹائم ہوتا ہے تو کیوں نہ میں کوکنگ کلاسز دوں وائی بیٹا تمہارے ہولیڈے سے انجوائے کو اس کو آپ تو جانتے ہیں اچھا کھانا میری ویکنس ہے تو امریکہ میں کیا کھاتی تھے اوہ وہاں پہ ہمارے گھر پہ ایک انڈین کوک ہے اتنا امیزنگ اور تیسٹی کھانا بناتی ہے اپا مولیا چاٹ جائیں گے ہم there you go مسئلہ حل تمہارا ایسے کیسے میرے مسئلہ حل ہو گیا بھائی تم واپس امریکہ چلی جاؤ گی وہاں تمہیں تمہاری انڈین میڈ مل جائے گی آم تمہارا باپ یہاں جو ہے کوئی کٹ بھونڈ نکالے کے آپ نے لیا پاپا میرا فیلحال کوئی ارادہ نہیں ہے واپس امریکہ جانے کا بیٹا مجھے تمہارے ارادے کچھ خطرناک لگ رہے ہیں ایسے کیا کر دیا میں نے کہ میرے ارادے خطرناک ہیں آپ کچھ زیادہ ہی سوچتے ہیں علش is there something کہ تم ہمیں باتانا نہیں چاہتی بیٹا پاپا کم آن نہیں میں آپ سے کچھ نہیں چپا رہی اب کھانا کھانا تھنڈ آورا کیا سوچ رہی ہیں میں یہ سوچ رہی ہوں کہ انیلا کی شادی کو یادگار کس طرح بنایا جائے یہ تو آپ بہت اچھا سوچ رہی ہیں ہاں نا تو مجھے بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے میں یہ چاہتا ہوں کہ انیلا کی شادی ہم اتنی دھوندھام سے کریں کہ جیسے ہم اپنی حصہ کی بیٹی کی کرتے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ انیلا نے ہمیں اتنی عزت اتنا احترام دیا ہے کہ ہمیں کبھی محسوس ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری سگی اولاد نہیں ہیں ان چند سالوں میں اس نے ہمیں اولاد کی کبھی محسوس نہیں ہونے دی اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ ہماری بیٹینا شہزادیوں کی طرح رخصت ہو یہاں سے میں مستار سے مشورہ کروں گا اب تو ماشاءاللہ وہ بھی ایونڈ اورگنائزر بن گیا ہے اور آپ جو بھی مشورہ کریں مجھے ضرور بتا دیجئے گا ہاں ہاں آپ کو ضرور بتاؤں گا آپ یہ بتائیں کہ انیلا کی شاپنگ شروع کی یا نہیں میں کوئی باقاعدہ تاریخ آئے تو میں پھر شاپنگ بھی شروع کر دوں گی اب یہ تو ان پر ہے کہ وہ تاریخ لینے کب آتے ہیں لیکن میں سوچ رہی تھی کہ انیلا سے بھی ایک بار پوچھنے کہ وہ کیا چاہتی ہے اس سے مت پوچھنا وہ کیوں بھئی اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ آپ جو بہتر سمجھیں جواب تو یہی آنا ہے اس کا آپ کو جو بہتر لگے وہ آپ کر لیں جو آپ کی خوشی ہے وہ میری خوشی بھئی میں ایسا کرتوں نا میں انیلا کو ساتھ ہی لے جاؤں گی شاپنگ پر وہ اپنی مرضی سے جو دل چاہے خرید لے گی موسیقی 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 میں وہ اسہار نہیں تھک تم کیا کر رہے ہو یہاں تم سے بہت سوری بات کرنی ہے مجھے تو پاکھل ہو اس ٹائم کو آر بات کرتا ہے سمجھ دی نہیں آتا کہ کیا کرو گر جا کے سو اگر کسی نے دیکھ لیا نا تو ایسے شامت آئے گی میری بدنامی ہوگی امنا وہ مجھے اپنا نے گر سے نکال دیا گر سے نکال دیا مگر کیوں تمہاری وجہ سے انہیں تمہارا خاندان بلکل پسند نہیں آیا مگر یہاں سے تو بلکل سہی گائے تھے ارے سب برامے پاسی تھی یار زاہری رضا بندی تھی گر جا کی مجھے بھی اتنا زہرہ ڈاٹا ہے تو اب کیا کرو گے تم کرنا کیا ہے یہیں روک جاتا ہوں کسی کونے پڑھ کے سو جاؤں گا تمہارا دماغ خرب ہو گیا اپنا دیکھنے نا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے اور امنا کے خوصہ نہیں جانتے تم یار امنا تمہیں بتاو اب کیا کروں میں مجھے گر سے بندی کالو پلیز کتنی چالے تمہارے اللہ کیا کھاتی ہو مجھے گا 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 علی بات بگڑ چکی ہے اور بات میں نے نہیں بڑھائی تم نے بڑھائی ہے ایسے گھر نہیں بستے جیسے تم گھر بسانے چلے ہو میں لاکھ موڈن اور بورڈ سہی لیکن میری سوچ دیسی ہے اور مجھ جیسی عورت تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی دیکھو تو کیا ضرورت تھی آگ اور پانی کو ساتھ رکھنے کی میں نے فیصلہ کر لیا ہے مجھے طلاق چاہیے میں نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ میں نے پیپر سائن کر کے بھیج دیے ہیں تو سائن کر کے واپس مجھے بھیج دو میرے باپ کے پاس تم سے تین گناہ زیادہ دولت ہے اس کا بزنس صرف امریکہ میں نہیں پوری دنیا میں ہے جس щоб کرکہ dizzy کیوں گو ٹھیک کیوں گو ٹھیک علیلت کا obraہ اس فرقے کے لئے لیکن علیات کا کیا مطلب میں سمجھا نہیں پاپا میں علی کو طلاق دے رہی ہوں میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ کیا یہ ایتنا بڑا فیصلہ تم نے خود ہی کر لیا ہمیں بتانے کی زحمت بھی نہیں کی تم نے تو کانسٹنٹلی مجھے اگنور کر رہا تھا ملٹیپل لڑکیوں کے ساتھ اس کے افیرز دے میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو بیٹا آپ نے ہمیں انوالف کرنا تھا نا اتنا بڑا فیصلہ اکیلی کر بیا اور کوئی ندامت نہیں ہے آپ کو آئی ایم سو سوری پاپا اگر آپ کو میں بری لگ رہی ہوں تو میں یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی اس وقت کہاں جائیں گی بیٹا بیٹا ہر وقت غصے میں نہیں رہتے زندگی کو ذرا سمھل کے چلا جاتا ہے اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے پاپا ہم نہیں بدل سکتے کاش تم نے کوئی کارنر چھوڑا ہوتا بیٹا کیا ہم اسے ڈسکس کرتے کوئی اچھا سلویشن نکالتے آپ میں بھی چھوڑھا ہوتا ہے میں بڑھا ہوتے ہیں میں بڑھا ہوتا ہے میں بڑھا ہوتا ہوتا ہے بڑھا ہوتا ہے بب سو سبہ بات کریں گے موسیقی موسیقی کیا کروں اممہ کو بتا دوں یا نہیں بتاؤ کہ رات کو اظہار آیا تھا ملے اللہ اللہ کیا ہو گیا اممہ کیوں ہائی ہائی کیے جا رہی ہو بھائی یہ جو ہے نا مجھ سے اب ایکٹنگ و ایکٹنگ نہیں ہو رہی مجھے تو لگتا ہے کہ اس ایکٹنگ کے چکر میں کہیں اوور ایکٹنگ ہی نہ ہو جائے ہاں تو چھوڑ دو یہ ایکٹنگ اور ہو جاؤ سہتیاب مو ٹیڑا کرنے سے بچ ہو گی اور مہ تو ڈر رہی ہوں کہ ٹیڑا کا اگے چلا تو تمہارا مو کھیں ٹیڑا کا ٹیڑا نہ رہ جائے اے اے کیسی باتیں کہہ رہی ہیں اللہ نہ کرے جو ایسا ہو اب پھر سے ہی موسیبت میرے گلے پڑے ہی اللہ پر اس طرح سے میرے حسن کو گرہن لگے وہ تو شکر ہے دونی تاور کرے کھیں میرے مگایایا lerنس نہوالے اچھا جی تو اب سٹارٹ کرتے ہیں تندرست دونے کا ٹراما اچھا تمہارے بزنس کا اور پرانی ریکاوریز کا کیا ہوا کافی بہتر ہو چکے انکل آپ کی دعا سے یار نیکس ویک میرے بیٹے کی شادی ہے and you have to make sure کہ تم ماں ہو congratulations انکل لیکن میں تو ایک دو ہفتے کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن make sure کہ جب تم واپس آؤ تو سیدھا ہمارے گھر آؤ اور تم اس ٹی بھی ہمارے انکلوں میں sure انکل بس دعا کیجئے گا جو میرا مقصد ہے اس میں میں کامیاب ہو جاؤ تاکہ اپنی بزنس کے اوپر پوری توجہ دے سکو انشاءاللہ لاسانیاں کرے گا یہ بتاؤ تم نے اپنے شادی کے بارے میں کیسے ہو چایا شادی کیسے شادی انکل میری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے جیل سے واپس آنا اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو اپنے بھائی کو خبر میں اتارنا یہ تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی غیر ہوں بستوہ کیجئے یہ جو داگ لگا ہے وہ مٹھ سکے انشاءاللہ بٹا تم ہمیشہ میری دعاوں میں ہو اور مجھے یقین ہے کہ تم ضرور کامیاب ہوگی یہی امید کرتا ہوں امید کرتا ہوں اممہ اممہ میں تمہیں کمرے سے ڈھونڈتی بھی آ رہی ہوں تم یہاں بیٹی ہو کیا ہو گیا اتنی خبرائی ہوئی آ رہی ہی میں در دیکھ رہی ہوں کہ کوئی آن آ جائے ایسی خبر لائیں ہوں نا کہ تم سن کے چوک جاؤ گی چوک گئی ہے بتا دے بھگ بھی دے کہ کیا بات ہے سوہ تیلی نے بتایا ہے کہ انیلا کی شادی تیع ہو گئی ہے انیلا کی شادی چل یہ تو اچھی بات ہے نا تو پہ دکھ نہیں ہوا ایسی اتنی تکلیفیں اٹھائیں ہیں اب کیا دکھ ہونا خیر اتنی تو مجھ میں بھی انسانیت موجود ہے اب وہ الگ بات ہے کہ ظاہر نہیں ہوتی اممہ اور انسانیت واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ دفعہ کرو یہ بتاؤ تمہارے اظہار کے بارے میں کیا خیال ہے کہاں تک پہنچی کہانی اممہ اظہار رات کو گھر آ گیا تھا کیا پھر سے اببہ کی مار بھول گئی کیا کیوں آ گیا تک کیسے آ رہا تھا اممہ وہ اس کو اسے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا گھر والوں نے اکلوتے بیٹے کو گھر سے نکال دیا ہائے ہائے کیسے نکالا یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ باتوں سے نکالا یا دھکے دے کے اکل سے پیدا لیا مگر یہ بتاؤ اب وہ کیا کر رہا ہے ہائے معلوم کیا کہیں زندہ بھی ہے یا مر گیا یا خودکشی کر لی اس نے اممہ کبھی تو اچھی باتیں کر لیا کرو میں نے اس کو کال کی تھی وہ اٹینڈ ہی نہیں کر رہا اے یہ سیرے تو بول رہی ہوں کہیں خود کشی نہ کر لی ہو اممہ سو تیلی جناب تو آپ لوگوں نے تیاری شروع کر دی شادی کی جی یہ معاملات امی دیکھ رہی ہے بات ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ شادی بہت دھوم دھام سے ہو آپ نے بھی بات ماریں گے آپ کہہ کر تو دیکھیں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار انفیکٹ آپ حکم کریں میں چاہتی ہوں یہ شادی بہت سادگی سے ہو وہ تو ٹھیک ہے لیکن میرے گھر والے کیا سوچیں گے ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی اتنا بے دلی سے کیوں کہہ رہی ہو یار بہتر تو یہ ہوتا ہم سلامی طریقے پر چلتے ہوئے سادگی اپناتے ہیں بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو جانتے تو ہم سب ہیں لیکن حمل نہیں کرتے ہیں شکر ہے کم سے کم میری بات آپ کو سمجھ میں تو آگئی ارے بھائی جب آپ میری سمجھ میں آگئی ہیں تو آپ کی باتیں سمجھ میں کیوں نہیں آئیں گی بس کر دیں زیادہ باتیں مت کریں اچھا ٹھیک ہے تو مختصر یہ ہے کہ کل میرے ڈیڈ آپ کی گھر آئیں گے اور ساری باتیں حل کر لیں گے اوکے انشاءاللہ خدا حافظ اوکے خدا حافظ لاکھ بار سمجھایا ہے کہ میرے سامنے زبان درازی مت کیا کر میں تو صرف آپ کو بتا رہی تھی یہ انداز ہوتا ہے بتانے کا ہاں تیری تو وہی مثال ہے کہ بارہ سال نلی میں رکھو پھر بھی ٹیڑی کی ٹیڑی پیٹ پر جلن ہو رہی ہے اب تک تو تجھے میری مار کے عادت پر جانی چاہیے جیسے اس بیچاری انیلا کو پڑ گئی تھی یہ بابر مجھے بابر انیلا سے کیوں مقابلہ کرتی ہیں کیونکہ وہ بیچاری سزا بھگت چکی ہے اور تو بھگت رہی ہے تو تیلہ پن واقعی سے تیلہ پن ہوتا ہے یہ تو تجھے اپنی اور اپنی ماں کے حرکتوں سے پتا چل جانا چاہیے تھا ذرا سی نرمی کیا بھرتی ہے تو تو عوقات سے بھاری ہو گئی آئندہ احتیاط کروں گے یہ ڈائیلوگ تو میں کئی دفعہ سن چکی ہوں اچھا یہ بتا وہ تیلہ منگیتر کا ہے آج کل کہاں مرا ہوا ہے وہ کچھ مصروف ہے اس کو بول اپنی مصروفیاں چھوڑے اور جلدی گھر ہے اور رشتہ پکا کر کے جائے کب تک اس کے آسنے میں ہم ایسے بیٹھے رہیں گے ٹھیک ہے میں اس کو بتا دوں گی ہاں بھائی سیریز ہے تو آئے رشتہ پکا کریں ورنہ پھر ہم تمہارے لئے کوئی اور لڑکا دیکھیں نہیں نہیں وہ ہی ٹھیک ہے وہ ہی ٹھیک ہے وہ اپنے حالات ٹھیک کر لے تو زیادہ بہتر ہے سمجھی اچھے کیا ہوا آپ کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت اچھی لگ رہی ہوں بلکل ویسی شگفتہ جیسی میں دیکھنا چاہتا ہوں جو کبھی کالیج میں ہوا کرتی تھی ویسی ہنسی ویسا چہرہ شوقی ویسے ہی ہونٹ آج بہت اچھی لگ رہی ہوتاں اب میرا دل تو کبکا مر چکا تھا لیکن یقین جانو یہ سب کچھ صرف تمہاری وجہ سے اور تمہارے لئے اللہ بہتر کرے گا شگفتہ تمہیں اپنی گرومنگ کے سفر پہ کبھی بھی میری کوئی ضرورت ہو تو بلا جیجاک مجھے بتاؤ بس تم سے مجھے ایک شکوا ہے اب وہ کیا ہماری ملاقاتوں کا جو ڈیفرنس ہے نا ایک ملاقات سے دوسری ملاقات کا وہ ڈسٹنس بہت لمبا ہوتا ہے ارے تم جانتے تو فرازی کہ حالات کیسے ہیں مجھے سب کچھ دیکھ کے چلنا پڑتا ہے اور اتنی جلد جلدی ملاقات پاسیبل نہیں ہیں نا تو اس کا کوئی حل نکالو نا حل حل نکالنا پڑے گا اب کیونکہ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ یہ ملاقاتیں صرف یہی تک محدود نہ رہیں بلکہ میرے دل کی دروازے کی طرح میرے گھر کی دروازی بھی تمہاری لئے کھل جائے یار اگر ایسا ہو جائے گا نا وہ بہت اچھا ہوگا ہاں ایک بھات بتاؤ مجھے میں جب بھی آتی ہوں یہ ریسٹران کھالی ہوتا ہے ایسا کیوں ہم میں ان سے بک کر لیتا ہوں بک کر لیتا ہوں بک کر لیتا ہوں میرے لیے برا ریسٹران ہاں وہ گھنٹے ڈیر گھنٹے کی لیے اس سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ بہت پیسے لگتے ہوں گے نا چھوڑو پیسے کی باتیں نہیں کرو تمہیں کچھ معلوم ہو اس کے بارے میں جی سلیم صاحب میں نے معلوم کیا ہے وہ اپنے گھر بالوں کے ساتھ نہیں رہتی گھر بالوں کے ساتھ نہیں رہتی ہم نے پککہ معلوم کیا ہے جی جی اس گھر میں صرف اس کی نورتیں رہتی ہیں تین عورتوں تو کین تیسری عورت وہ تو نہیں نہیں دو رشیت صاحب کی بیوی ہیں اور ایک ان کی چھوٹی بیٹی ہے دو بیوی ہیں یہ دوسری بیوی کب بھائی ہے اور ان کی چھوٹی بیٹی کا گیا بنا؟ اس کی شادی ہوئی ہے نہیں اب تک تو اس کی شادی نہیں ہوئی ہے صحیح تو اس کا مطلب تمہارا کہنا ہے کہ تمہیں رشید صاحب کی بیٹی کا کچھ بھی معلوم نہیں یہی معلوم ہوا ہے کہ وہ کہیں اور رہتی ہے کہاں رہتی ہے اس چیز کا پتہ نہیں چلا سکا صحیح کوشش کرو جلد اس جلد اس کا پتہ لگاؤ ٹھیک ہے پیسے تمہیں عوارہ گھومنے کے لیے نہیں دیتا جی جی یہ معلوم کر کے بچھاؤں جاؤ کام پہ لگو تو ہو گئی فائنل بیکنگ جی جانے جانے کی پوری تیاری جانا تو پڑے گا نابو انیلا یہ تمہارے سسرال والے بھی بڑے عجیب ہیں کیوں کیا ہوا مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ انہوں نے شادی میں کچھ نہیں مانگا جو جوڑے اور زیورات دیئیں وہ آگئی بہت قیمتی ہیں ہر انسان اپنی حیثت کے مطابق ہی کھرچ کر کے دلی سکون حاصل کرتا ہے اب زیارت جس طرح کا ان کا لائف سٹائل ہے اسی طرح سے چلیں گے بھی چیزوں سے کوش نہیں ہوتا بس میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے سسرال میں خوش رہو آپ بھی بہت خوش رہے بس آپ دور ہو جائیں گے مجھ سے دوری کیسی بیٹا ہم نظروں سے دور ہیں دل سے تھوڑی اور ہم تو چاہتے ہیں کہ تم ہمارے پاس کینیڈ آ جاؤ ہانیمون منانے کے لیے دعوت کا تو بہت شکریہ مجھے یہ نہیں بتا کہ عدیل کا کیا پروگرام ہے وہ جس کیٹیگری کا بیٹا ہے وہاں تو تصور کیا جاتا ہے کہ باہر جائیں اور ہانیمون من آئے جی اب انہوں نے کہاں کا پروگرام بنایا یہ تو مجھے نہیں بتا اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتے اچھا یہ بتاو علی کیا کر رہا ہے علی تو ہمی کے پاس ہے ہم تمہیں اور علی کو بہت میس کریں گے ہم بھی آپ کو بہت میس کریں گے میری ڈھیر ساری دعای تمہارے ساتھ میں اپنا بہت اچھا خیال رکھنا اور علی کا بھی ڈاکٹر صاحب کسی چیز کی کمی تو نہیں رہے گی نہیں میرے خیال سے سارے انتظامات ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ اب صرف بارات کی آمد کا انتظار ہے ہاں آپ یہی کہہ سکتے ہیں سچی بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ یہ سب کچھ آپ کی اور بھابی کی کوششوں کی بدولت ہوئے ہیں رشید بھائی ہم نے کون سا احسان کیا ہے ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے ایسے ہی کرتا ہے رکھ صاحب آپ نے مجھ سے بڑھ کر باپ کا کردار ادا کیا ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ اس کے سگے باپ ہیں اب تو بس یہی دعا ہے کہ بیٹی خیر خریص سے ودا ہو جائے ہیں آمین سم آمین اللہ کرے کہ آپ کی الجن پیدا نہ ہو اگر ہوگی تب بھی دیکھ لیں گے رشید بھائی اللہ مالک ہے انشاءاللہ بے شک اللہ ہی مالک ہمارے لیے تو ہماری زندگی کا یہ سب سے قیمتی لمحہ ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنی سگی بیٹی کو رخصت کر رہا ہوں شاید بھی دنیا آپ جیسے نیک لوگوں کی بدولت ہی قائم ہے نیک دل تو کیا ہوں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے ماشاءاللہ یہ ہی بکشش کی اصل کوشش ہے ایسے تمہارے پروجیکٹ ہی بڑی تعریف کر رہے تھے کہ تم بڑا فوکس ہو کے کام کر رہے ہو تینکیو ڈاڈ تینکیو سو مچ ایسے ہی ٹرائیڈ می بیسٹ تو دو ایٹ لیٹس ہی کیا ہوتے آگے اب شادی کے بات تم دے پاؤ گا تا حجہ اف کورس پاپا آپ نے سارا سامان رکھوا دیا ہا بیٹا شاکرت میں سب سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور پھول جائے اور فریج میں رکھ دی ہیں اوکی گوڈ اوکی علیش اور تم بھی سارا سامان دیکھ لو چیزیں تیاریاں دیکھ لو ہاں ہاں میں سب کچھ دیکھ لوں گی ڈونٹ واری ٹینکس عدیل بیٹا تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے اس دیڈ آئی نو دعا کیجئے گا کہ میں ثابت قدم رہوں انشاءاللہ میں جانتا ہوں بیٹا تم ذمہ داریوں سے نہیں گھبراتے ہو یہ سب کچھ آپ ہی نے تو سکھایا مجھے دیڈ آپ ہی نے میری اچھی تربیت کیے لیکن بیٹا شادی کے بعد انسان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں جی دیڈ میں اس کے لئے بھی تیار ہوں آدی تم نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے جس میک شور کہ تم اسے نبھا پاؤ میں نے سوچ سمجھ کر ہی یہ قدم اٹھایا اور میرا بیٹا کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا ہے اور جو فیصلہ کر لیتا ہوں اس پر اٹل لیتا ہوں تو پھر اس معاملے میں تو ہم سب ہی زدی ہیں نہیں ایکشلی بات زد کی نہیں بہت پسند کی ہے ماشاءاللہ کتنا نور بکھڑا ہوا ہے میرے بیٹی کی چہرے پر اب وہ بس دعا کریں اللہ میری یہ خوشیاں سلامت رکھے انشاءاللہ بیٹی اللہ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے مجھے کوئی نصیحت نہیں کریں گے بیٹا تم نے زندگی میں اتنی تکلیفیں سائیں اتنے دکھ پرداشت کیے تم خود زیادہ بہتر طور پر سبر سکتی ہو کہ زندگی کس طرح گزارٹی صحیح کہہ رہے ہیں بابو زندگی واقعی ایک بہت بڑا افتاد ہے بلکہ بیٹا تمہارے باپ نے تم سے سیکھا ہے کس طرح سبر کے ساتھ زندگی گزارٹی میری بیٹی تو بہت سبر والی شہباش ہے تمہیں بیٹا میں نے واقعی بہت سبر کیا ہے اسی لئے اللہ نے میری سنے ہم بو بے شک پیٹا اللہ ہی ہم سب کی سننے والا ہے اور اسی نے میری بیٹی کی سنی موسیقی